اسلام علیکم میرے نام ہے شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو گرافی ویل لاغز تو آج ہم بات کریں گے ایکس رے فوٹ کے متعلق اس کی پوزیشننگ اور اس میں ہونے والے فریکچرز کے متعلق تو ویڈیو کے لاس تک بننے رہے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی ضرور ہیلپ ہوگی تو سب سے پہلے فوٹ کی پوزیشننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ فوٹ کا ایپی ویو ہے ایپی ویو میں ریڈییشن نائنٹی ڈیگری کے انگل سے مریز کے پاؤں کے اوپر دی جاتی ہے پاؤں کیسٹ کے اوپر سیدھا رکھا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے فوٹ کا ایپی ویو بہت اچھے سے نظر آتا ہے اس کے بعد فوٹ کا ابلیک ویو کیا جاتا ہے ابلیک ویو کرنے کے لئے ہمیں پاؤں کیسٹ کے اوپر سیدھا رکھ کے ہماری چھوٹی ابلیک ویو کی طرف سے پاؤں کو ففٹی تو ٹوانٹی ڈگری اٹھانا ہوتا ہے اور نائنٹی ڈگری کے انگل سے اوپر سے ریڈیشن دینی ہوتی ہے ریڈیشن سکرین کے اوپر ہے اس سے ہمارا ابلیک ویو بہت اچھے طریقے سے نظر آتا ہے اگر ہم ایکس رے فوٹ کے انوٹمی کی بات کریں تو ہمارے ایک پاؤں میں چودہ فلنجز موجود ہوتے ہیں جن میں ڈسٹل فلنجز میڈل فلنجز اور پروکزیمل فلنجز شامل ہیں اس کے بعد میٹا ٹارسل تعداد میں پانچ ہوتی ہیں اور ٹارسل تعداد میں سات ہوتی ہیں فوٹ انجری میں سب سے زیادہ فریکچر ففت میٹا ٹارسل میں ہوتا ہے اس کی بیس میں یہ فریکچر جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے کومن فریکچر ہے فوٹ کی انجری میں تو اس ایکس رے میں ففت میٹا ٹارسل میں فریکچر ہے پر وہ اوپر کی جانب ہے اس ایکسرے میں ہماری تینوں میڈا ٹارسلز میں فریکچر ہے تیسری چوتھیوں اور پانچویں کے بیس میں تو اس ایکسرے میں ہماری پروکزیمل فرسٹ فلنجی میں فریکچر ہے اور ڈس لوکیشن بھی ہے